صبح میں گلی کے دروازے میں کھڑی سبزی والے سے گوبی کی قیمت پر جھگڑ رہی تھی اوپر باورچی خانے میں دال چاول عبالنے کے لیے چڑھا دیئے تھے ملازم سودا لینے کے لیے بازار جا چکا تھا غسل خانے میں وقار صاحب چینی کی چلمچی کے اوپر لگے ہوئے مدھم آئینے میں اپنی صورت دیکھتے ہوئے گنگنا رہتے اور شف کرتے جاتے تھے میں سبزی والے سے بحث کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے میں مصروف تھی کہ رات کے کھانے کے لیے کیا کیا تیار کیا جائے اتنے میں سامنے ایک کار آنکر رکی ایک لڑکی نے کھڑکی میں سے جھاکا اور پھر دروازہ کھول کر باہر ادھر آئی میں پیسے گن رہی تھی اس لیے میں نے اسے نہ دیکھا وہ ایک قدم آگے بڑھی اب میں نے سر اٹھا کر اس پر نظر ڈالی ارے تو اس نے حقہ بقہ ہو کر گا اور وہیں ٹھٹک کر رہ گئی ایسا لگا جیسے وہ مددوں سے مجھے مردہ تصور کر چکی ہے اور اب میرا بھوت اس کے سامنے کھڑا ہے اس کی آنکھوں میں ایک لہزے کے لیے جو دہشت میں نے دیکھی اس کی یاد نے مجھے باولہ کر دیا ہے میں تو سوچ سوچ کے دیوانی ہو جاؤں گی یہ لڑکی اس کا نام تک ذہن میں محفوظ نہیں اور اس وقت میں نے جھیپ کے مارے اس سے پوچھا بھی نہیں ورنہ وہ کتنا براوان تھی میرے ساتھ دلی کے کوئی مہری میں پڑتی تھی یہ بیس سال پہلی کی بات ہے میں اس وقت کوئی سترہ سال کی رہی ہوں گی مگر میری صحت اتنی اچھی تھی کہ اپنی عمر سے کہیں بڑی معلوم ہوتی تھی اور میری خوبصورتی کی دھوم مچنے شروع ہو چکی تھی دلی میں قائدہ تھا کہ لڑکے والیاں اسکول اسکول گھوم کے لڑکیاں پسند کرتی پھرتی تھی اور جو لڑکی پسند آتی تھی اس کے گھر رکا بھیجوا دیا جاتا تھا اسی زمانے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کی ماں خالہ وغیرہ نے مجھے پسند کر لیا ہے اسکول ڈے کے جلسے کے روز دیکھ کر اور اب وہ مجھے بہو بنانے پر تلی بیٹھی ہیں یہ لوگ نور جہاں روڈ پر رہتے تھے اور لڑکا حال ہی میں ریزر بینک آف انڈیا میں دو ڈیڑھ سو روپے مہوار کا نوکر ہوا تھا چرانچے روکا میرے گھر بھیجوایا گیا مگر میری امہ جان میرے لئے بڑے اونچے خواب دیکھ رہی تھی میرے والدن دلی سے باہر میرٹ میں رہتے تھے اور ابھی میرے بیاء کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا لہٰذا وہ پیغام فلفور نامنظور کر دیا گیا اس کے بعد اس لڑکی نے کچھ عرصے میرے ساتھ کالیج میں بھی پڑھا پھر اس کی شادی ہو گئی اور وہ کالیج چھوڑ کر چلی گئی آج اتنے عرصے بعد لاہور کی مال روڈ کے پچھوارے اس گلی میں میری اس سے مدپیڑ ہوئی میں نے اس سے کہا اوپر آؤ چائے وائے پیو پھر اتمنان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے لیکن اس نے کہا میں جلدی میں کسی سسرالی رشتہ دار کا مکان تلاش کرتی ہوئی اس گلی میں آنک لی تھی انشاءاللہ پھر کبھی ضرور آؤں گے اس کے بعد وہیں کھڑے کھڑے اس نے جلدی جلدی نام بنام ساری پرانی دوستوں کے قصے سنائے کون کہاں ہیں اور کیا کر رہی ہے سلیمہ بریگیڈی اور فلان کی بیوی ہے چار بچے ہیں فرخندہ کا میاں فورن سرویس میں ہیں اس کی بڑی لڑکی لندن میں پڑھ رہی ہے ریحانہ فلان کالج میں پرنسپل ہے سادیا امریکہ سے ڈھیروں ڈگریہ لے آئی ہے اور کراچی میں کسی اونچی ملازمت پر پراج مان ہے کالج کی ہندو ساتھیوں کے حالات سے بھی وہ باخبر تھی پربا کا میاں انڈین نیوی میں کموڈور ہے وہ ممبئی میں رہتی ہے سرلا آل انڈیا ریڈیو میں اسٹیشن ڈائریکٹر ہے اور جنوبی ہند میں کہیں تائنات ہے نوٹی کا بڑی مشہور آرٹسٹ بن چکی ہے اور نئی دلی میں اس کا اسٹوڈیو ہے وغیرہ وغیرہ وہ یہ سب باتیں کر رہی تھی مگر اس کی آنکھوں کی اس دہشت کو میں نہ بھول سکی اس نے کہا میں سادیا ریحانہ وغیرہ جب بھی کراچی میں اکٹھے ہوتے ہیں تمہیں برابر یاد کرتے ہیں واقعی میں نے کھوکلی ہسی ہس کر پوچھا مجھے معلوم تھا مجھے کن الفاظ میں یاد کیا جاتا ہوگا پچھل پائیاں ارے کیا یہ لوگ میری سہیلیاں تھی عورتیں دراصل ایک دوسرے کے حق میں چڑیلے ہوتی ہیں کٹنیاں ہرافائیں اس نے مجھ سے یہ بھی نہیں دریافت کیا کہ میں یہاں نیم تاریخ سنسان گلی میں اس کھنڈر اسے مکان کے شکستہ زینے پر کیا کر رہی ہوں اسے معلوم تھا عورتوں کے انٹلیجنس سرویس اتنی زبردست ہوتی ہے کہ انٹرپول بھی اس کے آگے پانی بھرے اور پھر میرا قصہ تو علم نشرا ہے میری حیثیت کوئی قابل ذکر نہیں گمنام ہستی ہوں اس لئے کسی کو میری پرواہ نہیں خود مجھے بھی اپنی پرواہ نہیں میں تنویر فاطمہ ہوں میرے اببہ میرٹ کے رہنے والے تھے معمولی حیثیت کے زمیندار تھے ہمارے یہاں بڑا سخت پردہ کیا جاتا تھا خود میرا میرے چجزاد پوپیزاد بھائیوں سے پردہ تھا میں بے انتہا لادوں کی پلی چہیتی رڑکی تھی جب میں نے اسکول میں بہت سے وظیفے حاصل کر لیے تو میٹرک کرنے کے لئے خاص طور پر میرا داخلہ کوئن میری اسکول میں کرایا گیا انٹر کے لئے میں علی گرڈ بھیج دی گئی علی گرڈ کالیج کا زمانہ میری زندگی کا بہترین دور تھا کیسا خواب آگین دور تھا میں چسپات پرست نہیں لیکن اب بھی جب کالیج کا سہن رویشن گھاس کی اونچے پودے درختوں پر چھکی بارش نمائش کے میدان میں گھومتے ہوئے کالے برکوں کے پرے ہاسٹل کے پتلے پتلے برامدوں چھوٹے چھوٹے کمروں کی وہ شدید گھریڑو فضائیں یاد آتی ہیں تو جی ڈوب سجاتا ہے ایم ایس ای کے لئے میں پھر دلی آگئی یہاں کالیج میں میرے ساتھ کئی سب لڑکیاں پڑھتی تھی ریحانہ سادیا پربا فلانی ڈمکانی مجھے لڑکیاں کبھی پسند نہ آئیں مجھے دنیا میں زیادہ تر لوگ پسند نہیں آئے بیشتر لوگ محض تزیع اوقات ہیں میں بہت مغرور تھی حسن ایسی چیز ہے کہ انسان کا دماغ خراب ہوتے دیر نہیں لگتی پھر میں تو بقول شخص سے لاکھوں میں ایک تھی شیشے کا ایسا جھلکتا ہوا رنگ سرخی مائل سنہرے بال بہت شاندار ڈیل رول تو بلکل کہیں کی مہارانی معلوم ہوتی تھی یہ جنگ کا زمانہ تھا یا شاید جنگ اسی سال ختم ہوئی تھی مجھے اچھی طرح یاد نہیں بہرحال دلی پر بہار آئی ہوئی تھی کروڑ پتی کاروباریوں اور حکومت ہند کے عالی افسروں کی لڑکیاں ہندو سکھ مسلمان لمبی لمبی موٹروں میں اڑی اڑی پھرتیں نت نئی پارٹیاں جلسے ہنگاں میں آج اندرپورس کالج میں ڈراما ہے کل میرانڈا ہاؤس میں پرسو لیڈی ایرون کالج میں کونسرٹ ہے لیڈی ہارڈنگ اور سینٹ اسٹیفنس کالج جیمز فورٹ کلب روشن آرہ ایمپیریل جم خانہ غرض کے ہر طرف الف لیلی کے باب بکھرے پڑے تھے ہر جگہ نوجوان فوجی افسروں اور سیویل سرویس کے بن بیائے اہدیداروں کے پرے دولتے نظر آتے ایک ہنگامہ تھا پربا اور سرلا کے ہمراہ ایک روز میں دلجیت قور کے ہاں جو ایک کروڑ پتی سخت کانٹریکٹر کی لڑکی تھی کنگ ایڈوارڈ روڈ کی ایک شاندار کوٹھی میں گارڈن پارٹی کے لیے مدھو تھی یہاں میری ملاقات میجر خوشوق سنگ سے ہوئی یہ جہاسی کی طرف کا چوہان راجبوت تھا لمبا ترنگا کالا بھجنگ لامبی لامبی اوپر کو مڑی ہوئی نوکیلی موچھیں بہت چمکیلے اور خوبصورت دانت ہستا تو بہت اچھا لگتا تھا غالب کا پرستار تھا بات بات پر شیر پڑتا کہہ کہہ لگاتا اور جھک جھک کر بے حد اخلاق سے سب سے باتیں کرتا اس نے ہم کو دوسرے روز سینما چلنے کی دعوت دی سرلا پربا وغیرہ ایک بددماق لڑکیاں تھی اور خاصی قدامت پسند وہ لڑکوں کے ساتھ باہر گھومنے بلکل نہیں جاتی تھی خوشوقت سنگھ دلجیت کے بھائی کا دوست تھا میری سمجھ میں آیا کہ اسے کیا جواب دوں کہ اتنے میں سرلا نے چپکے سے کہا خوشوقت کے ساتھ ہرگز سینما مچھا نہ سخت لوفر لڑکا ہے میں چپ ہو گئی اس زمانے میں نئی دلی کی دو ایک آوارہ لڑکیوں کے قصے بہت مشہور ہو رہے تھے اور میں سوچ سوچ کر ڈرا کرتی تھی شریف گھرانوں کی لڑکیاں اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھوک کر کس طرح لوگوں کے ساتھ رنگ رلیا مناتی ہیں آسٹر میں ہم اکثر اس قسم کی لڑکیوں کے لئے قیاس آرائی کیا کرتے یہ بڑی عجیب اور پرأسرار ہستیاں معلوم ہوتی حالانکہ دیکھنے میں وہ بھی ہماری طرح ہی کی لڑکیاں تھی ساریوں اور شلواروں میں ملبوس درہدار خوبصورت پڑی لکھی لوگ بدنام کر دیتے ہیں جی سادیا دماغ پر بہت زور ڈال کر کے دی اب ایسا بھی کیا ہے دراصل ہماری سوسائٹی اس قابل ہی نہیں ہوئی کہ تعلیم آفتہ لڑکیوں کو حضم کر سکے سر لگے دی ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں احساس توازن کھو بیٹھتی ہیں رہانہ رائے دی تھی بہرحال کسی طرح یقین نہ آتا کہ یہ ہماری جیسی ہمارے ساتھ کی چند لڑکیاں ایسی ایسی خوفناک حرکتیں کس طرح کرتی ہیں دوسری شام میں لیبریٹری کی طرف جا رہی تھی کہ نکلسن میموریل کے قریب ایک کرمزی رنگ کی لمبی سکار آہستہ سے رو گئی اس میں سے خوش وقت سنگھ نے جھاکا اور اندھیرے میں اس کی خوبصورت دانت جھل ملائے اجی حضرت یوں کہیے کہ آپ اپنا اپوائنمنٹ بول گئی جی میں نے ہڑ بڑا کر کہا حضور اے والا چلی بیرے ساتھ فوراں یہ شام کا وقت لیبریٹری میں گھس کر بیٹھنے کا نہیں ہے اتنا پڑھ کر کیا کیجئے گا میں نے بالکل غیر ارادی طور پر چاروں طرف دیکھا اور کار میں دبک کر بیٹھ گئی ہم نے کناٹ پلیس جا کر ایک انگریزی فلم دیکھا اس کے اگلے روز بھی اس کے بعد ایک ہفتے تک میں نے خوب خوب سہرے اس کے ساتھ کی وہ میڈنز میں ٹھہرا ہوا تھا اس ہفتے کے آخر تک میں میجر خوشوند سنگھ کے میں سٹریس بن چکی تھی میں لیٹریری نہیں ہوں میں نے چینی جاپانی روسی انگریزی اور اردو شائری کا مطالعہ نہیں کیا عدد پڑھنا میرے نزدیک وقت ضائع کرنا ہے پندرہ پرس کی عم سے سائنس میرا اوڑنا بچھونا رہا ہے میں نہیں جانتی کہ ماں بادود طبیعتی تصورات کیا ہوتے ہیں میں اسٹک کشش کے کیا معنی ہے شائری اور فلسفی کے لیے نہ میرے پاس فرصت جب تھی نہ اب ہے میں بڑے بڑے مبہم غیر واضح اور پرسرار ارفاز بھی استعمال نہیں کر سکتی بہرحال پندرہ روز کے اندر اندر یہ واقعہ بھی کموں بیش کالج میں سب کو معلوم ہو چکا تھا مجھ میں اپنے اندر ہمیشہ سے بڑی عجیب سی خود اعتمادی تھی میں نے اب پروانی کی پہلے بھی میں لوگوں سے بول چال بہت کم رکھتی تھی سرلا وغیرہ کا گروہ اب مجھے ایسی نظروں سے دیکھتا گویا میں مریخ سے اتر کر آئی ہوئی یا میرے سرپسینگ ہیں ڈائننگ ہال میں میرے باہر جانے کے بعد گھنٹوں میرے قصے دہرائے جاتے اپنی انٹریجن سروس کے ذریعے میرے اور خوشوقت کے بارے میں ان کو پل پل کی خبر رہتی ہم لوگ شام کو کہاں گئے رات نئی دلی کے کونسے بالروم میں ناچے خوشوقت مار کے کارڈانسر تھا اس نے مجھے ناچنا بھی سکھا دیا تھا خوشوقت نے مجھے کیا کیا تہائف کون کون سی دکان سے خرید کی دیئے خوشوقت سنگھ مجھے مارتا بہت تھا اور مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا جو آج تک دنیا میں کسی مرد نے کسی عورت سے نہ کی ہوگی کئی مہینے گزر گئے میرے ایم ایسی پریویس کے امتحان سر پر آ گئے اور میں پڑھنے میں مصروف ہو گئی امتحانات کے بعد اس نے کہا جانے من دل روبا چلو کسی خاموش سے پہاڑ پچھلیں میں چند روز کے لئے میرٹ گئی اور اببہ سے یہ کہہ کر امہ جان کا جب میں تھرڈ ایئر میں تھی تو انتقال ہو گیا تھا دلی واپس آ گئی کہ فائنل ایئر کے لئے بے حد پڑھائی کرنی ہے شمالی ہند کے پہاڑی مقامات پر بہت سے شناساؤں کے ملنے کا امکان تھا اس لئے ہم دور جنوب میں اوٹی چلے گئے وہاں مہینے بھر رہے خوشوقت کی چھٹی ختم ہو گئی تو دلی واپس آ کر تھی مارپور کے ایک بنگلے میں ٹک گئے کالج کھلنے سے ایک ہفتہ قبل خوشوقت کی اور میری بڑی زبردست لڑائی ہوئی اس نے مجھے خوب مارا اتنا مارا کہ میرا سارا چہرہ رہو لہان ہو گیا اور میری باہوں اور پندلیوں پر نیل پڑ گئے لڑائی کی وجہ اس کی وہ مردار عیسائی منگیتر تھی جانے کہاں سے ٹپک پڑی تھی اور سارے میں میرے خلاف زہر اگلتی پھر رہی تھی اگر اس کا بس چلتا تو مجھے کچھا چبا جاتی یہ چار سو بیس لڑکی جنگ کے زمانے میں فوج میں تھی اور خوشوقت کو برما کے محاصر پر ملی تھی خوشوقت نے جانے کس طرح اس سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا لیکن مجھ سے ملنے کے بعد اب وہ اس کی انگوٹی واپس کرنے پر طلا بیٹھا تھا اس رات تیمار پور کے اس انسان بنگلے میں اس نے میرے آگے ہاتھ چوڑے اور رو رو کر مجھ سے کہا میں اس سے بیع کر لوں ورنہ وہ مر جائے گا میں نے کہا ہرگز نہیں قیامت تک نہیں میں آلہ خاندان سید زادی بھلا اس کالے تمباکو کے پنڈے ہندو جاڑ سے بیع کر کے خاندان کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکہ لگاتی میں تو اس حسین و جمیر کسی بہت اونچے مسلمان گھرانے کے چشم و چراک کے خواب دیکھ رہی تھی جو ایک روز دیر یا صویر بارات لے کر مجھے بیعنے آئے گا ہمارا آرسی مسحف ہوگا میں سہرے جلوے سے رخصت ہو کر اس کے گھر جاؤں گی بجلی بسند نندے دروازے پر دہلیز روک کر اپنے بھائی سے نیک کے لیے جھگڑیں گی مراز نے ڈھولک لیے کھڑی ہوں گی کیا کیا کچھ ہوگا میں نے کیا ہندو مسلم شادیوں کا حشر دیکھا نہیں تھا کئیوں نے ترقی پسندی یا جذبہ عشق کے جوش میں آ کر ہندووں سے بیاہ رچائے اور سال بھر کے اندر جوتیوں میں دال بٹی بچوں کا جو حشر خراب ہوا وہ الگ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے میرے انکار پر خوش وقت نے جوتے لات سے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا اور تیسرے دن اس ڈائن کالی بلا کیترین دھرم داس کے ساتھ آگرے چلا گیا جہاں اس نے اس بدزات لڑکی سے سبل میریج کر لی جب میں نئی ٹرم کے آغاز پر ہاسٹل پہنچی تو اس خلیے سے کہ میرے سر اور چہرے پر پٹی بدی ہوئی تھی اببا کو میں نے لکھ بھیجا کہ لیبراٹری میں ایک تجربہ کر رہی تھی ایک خطرناک مادہ بھگ سے اڑا اور اس سے میرا مو تھوڑا سا جل گیا اب بالکل ٹھیک ہوں فکر نہ کیجئے لڑکیوں کو تو سارا قصہ پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا لہٰذا انہوں نے اخلاقا میری خیریت بھی نہ پوچھی اتنے بڑے سکینڈل کے بعد مجھے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہ دی جاتی مگر ہاسٹل کی وارڈین خوش وقت سنگھ کی بہت دوست تھی اس لیے سب خاموش رہے اس کے علاوہ کسی کے پاس کسی طرح کا ثبوت بھی نہ تھا کالیج کے لڑکیوں کو لوگ یوں بھی خامخواہ بدنام کرنے پر طولے رہتے ہیں مجھے وہ وقت اچھی طرح یاد ہے جیسے کل کی بات ہو صبح کے دس گیارہ بجے ہوں گے ریلوے اسٹیشن سے لڑکیوں کے تانگیں آ آ کر پھاتک میں داخل ہو رہے تھے ہاسٹل کے لون پر برگت کے درخت کے نیچے لڑکیاں اپنا اپنا اسباب اتروا کر رکھوا رہی تھیں بڑی سخت چل مچ رہی تھی جس وقت میں اپنے تانگیں سے اتری وہ میرا ڈھاٹے سے بدھا ہوا سفید چہرہ دیکھ کر ایسی حیرت زدہ ہوئی جیسے سب کو ساپ سون گیا ہو میں نے سامان چوکیدار کے سر پر رکھوایا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی دو پہر کو جب میں کھانے کی میز پر آن کر بیٹھی تو ان قطاماؤں نے مجھ سے اس اخلاق سے ادھر ادھر کی باتیں شروع کی جن سے اچھی طرح یہ ظاہر ہو جائے کہ میرے حادثے کی اصل وجہ جانتی ہیں اور مجھے ندامت سے بچانے کے لئے اس کا تذکرہ ہی نہیں کر رہی ہیں ان میں سے ایک نے جو اس چرنڈال چوکڑی کی گرو اور ان سب کی استاد تھی رات کو کھانے کی میز پر فیصلہ صادر کیا کہ میں نفسیات کے استلاح میں نیموفومک ہوں مجھے میری جاسوسوں کے ذریعے یہ اطلاع فوراں اوپر پہنچ گئی جہاں میں اس وقت اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس ٹیبل لیمپ لگائے پڑھائی میں مصروف تھی اور اس طرح کے باتیں تو اب عام تھی کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندہ کرتی ہے اس لیے تو لڑکیوں کی بے پردگی آزادی خطرناک اور آلہ تعلیم بدنام ہے وغیرہ وغیرہ میں اپنی حد تک سو فیصدی ان آرہ سے متفق تھی میں خود سوچتی تھی کہ بعض اچھی خاصی بھلی چنگی آلہ تعلیم یافتہ لڑکیاں آوارہ کیوں ہو جاتی ہیں ایک تھیوری تھی کہ وہی لڑکیاں آوارہ ہوتی ہیں جن کا آئی کیو بہت کم ہوتا ہے ذہین انسان کبھی اپنی تباہی کی طرف جان پوچھ کر قدم نہ اٹھائے گا مگر میں نے تو اچھی خاصی سمجھدار تیز و ترار لڑکیوں کو لو فری کرتے دیکھا تھا دوسری تھیوری تھی کہ سیر و تفری روپے پیسے ایش و آسائش کی زندگی قیمتی تحاف کلالچ رومان کی تلاش ایڈونچر کی خواہش یا محض اکتاہت یا پردے کی قید و بند کے بعد آزادی کی فضاء میں داخل ہو کر پرانی اکتار سے بغاوت اس صورتحال کی چند اوجو ہیں یہ سب باتیں ضرور ہوں گی ورنہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے